جائیں دوستو اندے ماترم ساؤت کی فلموں سے کیا آپ بولی وڈ کو سائیڈ رول بھی نہیں ملیں گے مطلب ابھی اگر ہم پچھلے کچھ ٹرینڈز میں دیکھیں تو آر 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 میں تو مطلب بہت زیادہ نام ماتر کا رول دیا تھا جے دیو کن دس منٹ کے لیے تھے اور آلیا بھٹ تو مطلب آئی گئی ٹائپ کی ہو گئی دی بیچ بیچ میں دو دو تین تین منٹ کے لیے بس آ رہی تھی بس تو مطلب بہت ہی چھوٹے چھوٹے رول تھے وہ ایک خاص رول نہیں تھے اس کے بعد KGF کی اگر بات کرنا تو KGF میں ضرور سنجد آت روینہ ٹرینڈن کو کافی مکھے کردار دیے گئے تھے حالانکہ ان کا بھی سکرین ٹائم کافی کم تھا لیکن ہاں ان کے جو کردار تھے وہ کافی اہم تھے ان موویز کو دیکھ کر یہ ماننا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان موویز میں جو بولی وڈ کے کرداروں کو رول دیے جا رہے ہیں کہ ہاں بھئی چلو تم بھی تھوڑا بہت کام کر لو لیکن اب اسے اس راج مولی نے ایک بار پھر سے مہیش بابو کی ساتھ ہاتھ ملایا ان کے ساتھ اب وہ اپنی اگلی مووی لے کر آنے والے ہیں اب راج مولی صاحب کی مووی ہے تو شت پرتیشت ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ بھی پین انڈیا مووی ہوگی لیکن اس پین انڈیا مووی کو لے کر ایک یہ بات نکل کر سامنے آ رہی کہ اس مووی میں کسی بھی بولی وڈ کے علاقار کو اس تھان نہیں دیا جائے گا تو مطلب بولی وڈ کا تو اب سائیڈ رول سے بھی پتہ کٹتا وہ نظر آ رہا ہے ڈیریکٹر اسے اس راج مولی کی چرچہ آج کے سامنے میں فلمی دنیا میں خوب ہو رہی ہے ان کی فلم آرار نے دنیا بھر میں دھمال مچا کے رکھا ہے اس فلم میں رام چنل اور جونئر انٹی آر ایک ساتھ نظر آئے وہیں اب اسے اس راج مولی اپنے نئے پروجیکٹ کی اور پڑھ گئے ہیں اسے اس راج مولی کی اگلی فلم میں ساؤت انڈسٹری کی سوپرسٹار مہش بابو ہوں گے اس فلم کا نام اب تک سامنے نہیں آیا ہے لیکن فلم سے جڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے جو انفرمیشن مل رہی ہے اس کے مطابق مہش بابو اپنے کریئر کے اس پڑھاؤ پر کوسٹیوم ڈراما یا پیریٹ فلم کرنے کے لیے اتصال بلکل نہیں ہے ان کے فینس انہیں ساماج ایک مددوں پر بنی فلموں میں دیکھنا کافی پسند کرتے ہیں بہو بلی اور آرار بنانے کے بعد اسے اس راج مولی کے پاس بھی کئی ایسے آئیڈیاز ہیں جس کے ذریعے وہ مہش بابو کو فینس کی ان امیدوں پر سیٹ کر سکتے ہیں ان فلموں میں سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ اس اس راج مولی اپنی اس انٹائٹل مووی میں بولیوڈ کی کسی بھی پاپولر ابنیتری کو نہیں لینے والے کے جی چپٹر ٹو میں اور پشپا در آئیز میں ایسی ابنیتریاں تھیں جو ہندی پٹی کے درشکوں کے لیے نئی تھی لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان ابنیتریوں کو کافی پیار دیا ایسے میں مہش بابو کی فلم کو بھی بولیوڈ کی کسی مہنگی ابنیتری کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی انہیں پین انڈیا سٹار بننے کی کوئی لالسا ہے ورک فرنٹ کی بات کریں تو مہش بابو کے اپکمنگ مووی سرکار اوواری پٹا ہے جو کی بارہ مئی کو سنما گھروں میں ریلیز ہو رہی ہے اس لیے لیکن اسے راج مولی نے جو ساتھ کیرتی سوریش نظر آنے والی ہیں فلم دونوں کی جو جوڑی ہے وہ کافی خوبصورت لگ رہی ہے اور مہش بابو کا کام اس میں کافی سرہا جا رہا ہے لیکن اسے راج مولی نے جو بولیوڈ کے کلکاروں کو لے کر جو یہ نئی ایک بات شروع کر دی ہے کہ بھئی ان کو کسی بھی مہنگی کلکار کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بولیوڈ کے لیے بھی تھوڑا بہت ایک جھٹ کا ٹائپ کا ہے کیونکہ اس سے ایک بار پھر سے نیگٹیف پبلیسٹی ہی لوگوں کے بیچ میں جائے گی دراصل بولیوڈ کی کئی ساری ایسی موویز سامنے آئیں جن کا کی بجٹ صرف اور صرف ایکٹرز کی مہنگی فیس کے قرآن بڑھ گئے مطلب مووی بنانے میں اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا گیا جتنا کی فیس میں خرچہ کر دیا گیا اب اویسی بات ہے آپ کھانا بنانے والے کو زیادہ پیسے دوگے اور مسالوں پر پیسہ خرچ نہیں کروگے تو کھانا بنانے والا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو کھانا تو گھٹیا بنے گا ہی اب ایسا ایک کچھ اس کے ساتھ بھی ہو تو ایسے ساری موویز سامنے یہی کہا ہے کہ ہمیں کوئی مہنگے کلاکارو کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جو اپنے بڑیا جو ہماری انڈسٹری کے لوگ ہیں جو پیسے کم لے کر بھی کام کرتے ہیں ہم ان سے بھی کام کر سکتے ہیں کہانی میں دم ہونا چاہیے باقی ایکٹر ایکٹرس سے پھر اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا صاف ایکزامپل پشپا کے روپ میں ہمارے سامنے جس میں کہ ایکٹرس کو کوئی نہیں جانتا تھا اور اب رشمی کاو کو کون نہیں جانتا تو اسی لیے زیادہ پیسے خرچ کر کے فالتو کا پین انڈیا ایک لیول کے اوپر جانے کی کوشش کرنے کا کوئی مطلب ہے نہیں پین انڈیا لیول پر اسے اس راج مولی کی مووی ویسے بھی چلی جائے گی اور پیسہ بھی بچ جائے گا بولیوڈ کلاکاروں کو نہیں لیں گے تو میرے سے نیم فیلالت نہیں جائے ہیں جائے بھارت